تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے تمام دیکھنے وہ سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کی ہرنے کو جائز حاجت کو پورا فرمائے ہم سب کی ہرنے کو جائز دعاوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے آمین سمہ آمین آپ سبھی ایک بار دل سے کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں اور ویڈیو کو اگہ تب آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانی جا رہا ہوں اگر کوئی بھی عورت چاہے وہ بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو یا ماں ہو رات کو سوتے وقت یا دو روپے کے سکے پر یہ عمل کر کے وہ جاتی ہے تو صبح جھاڑو لگاتے وقت اس کے گھر میں اتنا رزت آ جائے گا اتنی دولت آ جائے گی اتنی دولت دیکھ کر اس کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی دولت کا ایسا خاص عمل جس کو کرنے کے بعد گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے ایسا عمل جو دو روپے کے سکے پر آپ کو کرنا ہے یہ عمل نہ آپ نے کبھی کیا ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا ایسا عمل نہ آپ نے کیا ہوگا اور نہ آپ کو ایسے عمل کا کبھی ریزلٹ ملا ہوگا ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کا یہ خاص عمل ایسا سپیشل وظیفہ ہے ایسا مجرب عمل ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے نسمت کیجئے گا کوئی بھی عورت کسی نظر انداز نہ کرے اور صرف عورتیں ہی نہیں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ میرے تمام بھائی میرے تمام دوست بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس عمل کو لازمی کریں میرے تمام بھائیوں اور ماں و بہنوں کے لئے یہ عمل بہت خاص طوفہ ہے جو آپ کر کے اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں خود دولت مند بننا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے بہت ہی سپیشل طوفہ ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھائیں اپنی ماں کو اپنی بیوی کو اپنی بہن یا بیٹی کو اس ویڈیو کو اپنے تمام بہنوں میں ماں میں لازمی شیئر کریں اور جو عورتیں جو میری ماں بہنیں already یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں یاد رکھئے گا آپ ہر حال میں یہ عمل کر کے دیکھ لیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو اس عمل کے بعد ایسا نتیجہ ملے گا ایسا ریزلٹ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا آپ کو ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں رزب کی کمی دور کرنے کے لیے دولت کی کمی دور کرنے کے لیے گھر سے گریبی مفلسی اور بے برکتی دور کرنے کے لیے تنگ دستی دور کرنے کے لیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں اور اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پاورفل وظیفہ مل جائے ہمیں کوئی طاقتور مجرب عمل مل جائے کیونکہ آپ کو بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی رزب کی تنگی سے نجات نہیں ملتی دولت نہیں آتی پیسے پاس نہیں رہتے یہ برکتی ہے دولت آتی بھی ہے تو چلی جاتی اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا آپ کے حالات بدلنے کے نام نسم لے رہے کستہ حالی ہے آپ بہت پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اگر آپ جاتے ہیں کوئی ایسا عمل میں جائے جس کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب بدل جائے آپ کی بند دروازے کھننے لگیں اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کے دل کی ساری کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں رزق میں برکت نہیں آتی ترقی نہیں ہوتی پروگریس نہیں ہوتا کاروبار ہے تو ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے کام ہے تو بند ہوتا چلا جا رہا ہے کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی کسی کاروبار میں کامیابی نہیں ملتی اور کچھ میرے بھائی اور مائے بہنیں تو ایسی ہیں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفک کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا عمل کرنے کے باوجود بھی حالات نہیں بدلتے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرتی ہیں تو دل میں شک شبہ رکھتی ہیں پتہ نہیں عمل کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایسے خیالات کو دماغ میں ذہن میں دل میں ہرگز نہ آنے بھی بلکہ آپ اس یقین کے ساتھ یقینیں کامل کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ اس عمل کے بعد میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل و فرم سے اس یقین کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی اور آپ کے بند دروازے بھی کھلیں گے اور آپ کے پاس مالو دولت بھی آئے گی اور آپ کے روزی رشت میں برکت بھی آئے گی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ وظیفے کرنے کا طریقہ دھیان سے نہیں سنتے یعنی کہ بہت سے میرے بھائی بہن ایسی ہیں جو اس ویڈیو کو بھی سکپ کر کے دیکھ رہی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جنہیں سننا ضروری ہوتا ہے جنہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور عمل کا طریقہ تو آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے تب ہی تو آپ صحیح سے عمل کریں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سارا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آئیں ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آئیں اور آپ عمل صحیح سے کر کے فائدہ حاصل کر سکیں یاد رہے کہ جنہیں یقین نہیں ہوتا جو یقین سے عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا میں صرف ثواب ملتا ہے میرے کوئی بھی بھائی میری کوئی بھی بہن رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تنگ دستی سے مفلسی سے اور بھی برکتی سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں پورے بھروسے کے ساتھ پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیجئے بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبے کے آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کیسا اثر دیکھنے کو ملے گا دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ رزق میں تنگی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کالا جادو بھی ہو سکتا ہے وہ مختلف قسم کا جادو یا کرایا بھی ہو سکتا ہے پندش بھی ہو سکتی ہے اور نظرے بد پوری نظر بھی نظر سکتی ہے لہذا جب تک کسی فرد کو کالا جادو سے پندش سے نظرے بد سے نجات نہیں مل جاتی چھٹکارہ نہیں مل جاتا رزق میں آسانی پیدا نہیں ہوتی ان چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی یہ عمل بڑا خاص ہے بڑا مجرب ہے اور کچھ گلتیاں اپنی بھی ہوتی ہیں بے شک جو پریشانیاں ہم تک پہنچتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے یہ بھی وجہ ہوتی ہے ہمارے رزق میں بے برکتی کی ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں یہ بھی وجہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں بے برکتی کی خود کو گناہوں سے پاک کریں نمازیں جو آپ پر فرش ہیں پابندی سے ادا کریں اور اللہ پاک کا ذکر کریں وضائف کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات ضرور بدلیں گے میری پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ بہت خاص عمل ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مشکلے ضرور دور ہوں گی اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اس لئے اس عمل کو لازمی جانے اور لازمی کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ حضرات ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے ساتھیں ساتھ بگل میں بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسی بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نچفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے جی ہاں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس پیار اسی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بنائیں اور یہ بالکل فری ہے کہ لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اچھی نیت سے ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو لازمی لازمی شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کر دیں اور ہاں آپ کی ایک شیئر سے بھی یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ جائے گی اور اچھی پاک تو پھیلانا ثواب کا کام بھی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں میری پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنیں آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتا رہی ہیں اس کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے پاس مال و دولت آ جائے پیسہ آ جائے آپ شاہتے ہوں آپ کے پاس بے حساب مال و دولت آ جائے اور رزق کے حوالے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ آنچ کا یہ عمل لازمی کر لیجئے عمل آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے غور سے نوٹ کر لیجئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دو کا ایک سکھا لینا ہے جی ہاں دو روپے کا ایک سکھا آپ کو لینا ہے رات کو سونے سے پہلے دو روپے کا ایک سکھا لے کر مرد بھی یہ عمل کر سکتا ہے لیکن عورت کرے تو اور بہتر ہے مرد عورت دونوں کر لیں تو بہت بہتر ہے دو روپے کا سکھا لے کر اس پر یہ عمل آپ کو کرنا ہے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ جانیں گے اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری بات بتاتے چلیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہم کیوں نہ دعا کریں ساتھ مل کر کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب پھول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو آئیے ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں ہم دعا کریں گے آپ کو آمین کہنا ہے اس دعا پر اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی آمین ضرور چائب کرنا ہے تو آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آپ سبھی ایک بار دروش شریف ضرور پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرمہ مصطفہ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد المقادر خدرت ننا کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مہلے کچیلے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ماباک کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کی دلوں میں جس کی بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت تھے مولادی دعلا ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت کو اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز تمناوں کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کی روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ عز وجل ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں نیکو صالح اولادیں عطا فرما جو بھی میرے بھائی بہن بے اولاد ہیں جن کی گودے خالی ہیں انہیں نیکو صالح اولادیں عطا فرما جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں نیک و سالح اور باہیہ اور باپرہزگار مولا تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بیٹی کے خواہش مند ہیں انہیں نیک صالحہ باپردہ باہیہ نیک کردار مولا تعالیٰ انہیں بیٹی عطا فرما رحمت عطا فرما اے اللہ عز وجل جو بھی مارحان ہیں انہیں شفائے کاملہ دائیما آجیلا عطا فرما اور جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز تلے دبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ انہیں غیب سے کرز سے سبق دوشی عطا فرما میرے مولا عز وجل کتنے میں بھی میرے بھائی بہن شادی کے لائے ہو چکے ہیں اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا جن کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے اے اللہ عز وجل غیب سے ان کے لیے اچھے سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما اور ان کے لیے غیب سے مولا تعالیٰ شادی کے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ جو کی ہم میں سے بھی روزگار ہیں مولا تعالیٰ انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں مولا تعالیٰ ان کے رشتے حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ عز وجل ہم سب نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما مولا تعالیٰ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا مولا تعالیٰ تو بے شک بڑا دینے والا ہے اللہ عز وجل ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما اے اللہ عز و جل جو جس بھی پریشانی میں مرت expansion ہے مولہ تعالی انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما انہیں ان کی پریشانیوں سے چھوکارہ عطا فرما مولہ تعالی جو دولت کی خواہش مند ہے انہیں دولت عطا فرما جو بھی رزق کے خواہش مند ہے مولہ تعالی ہم سب کو رزق روحانی اور جسمانی برکت و آغیت کے ساتھ عطا فرما مولہ تعالی ہمارے گھروں میں اسلامی محول پیدا فرما ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما اے اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان کے خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما آمین تم آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی آمین تم آمین پیارے دوستوں کومنٹ بوکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے جی ہاں کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں اس لئے کومنٹ بوکس میں جائیے اور جان کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے تو جیسا کی ہم آپ کو عمل کا طریقہ بتا رہے تھے آپ کو ایسے ہی عمل کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو دو روپے کا سکہ لینا ہے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں چاہے میرے بھائی ہوں یا میری ماں بہنیں ہوں دو روپے کا سکہ لے کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے دو روپے کے سکے پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اسے اپنے پاک لے رینا ہے اچھا آپ یہ عمل پاک صاحب حالت میں کریں نہ پاکی کی حالت میں نہ کریں اور آپ بینہ وضو کی عمل کر سکتے ہیں لیکن وضو کر کے کریں گے تو بہتر ہوگا اور آپ کو ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا اس لئے پاک صاحب ہو اور باوضو ہو جائیں وضو کر لیں سونے سے پہلے آپ کو کرنا ہے سونے سے پہلے ویسے ہمیں وضو کر کے سونا چاہیے اس کی بہت پذیلت ہے آپ کو وضو کر لینا ہے اور یہ عمل کرنا ہے آپ بستر پر بیٹھ پر بیٹھ کر بھی اگر بستر پاک ہے تو اس پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ اگر بستر ناپاک ہے کوئی موٹی چیز اس پر بچھا کر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں آپ صوفے پر شیئر پر بیٹھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں پرسی پر بیٹھ کر چرپائی پر بیٹھ کر کٹائی پر بیٹھ کر یا جائے نماز پر مسلح پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو سکھا لینا ہے دورپے کا اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا توفہ پیش کرنا ہے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جی ہاں درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ محمد یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ محمد یہ ہو گیا تین بار تو تین بار کوئی بھی درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے ایکہ لینے کے بعد اور آپ کو اس سکتے پر دم کر دینا ہے یعنی کی پھونک مار دینا ہے تین بار درود شریف پڑھ لینا اور آپ نے پھونک مار دیا اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو دھیان سے سنیے آپ کو کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو اتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے پچاس مرتبہ یعنی کی فیفٹی چائمز پچاس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو اتنا پڑھنا ہے آپ کو ہم پڑھ کر سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو یہ ہو گیا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو یہ ہو گیا دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو یہ ہو گیا تین بار تین بار ہوا نہ یا آپ کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبوحو ایسے ہی آپ کو پچاس بار پڑھنا ہے پورے پچاس بار پڑھیں اور پچاس بار پڑھنے کے بعد آپ کو اس سکے پر دو روپے کے سکے پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار وہی والی درود پاک پڑھنی ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی پھر آپ کو اس سکے پر دم کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے اپنے مرادوں کے لیے اپنی رزق میں برکت کے لیے اپنی پریشانیوں سے چھکارا پانے کے لیے اتنا کرنا ہے اور اس دو روپے کے سکے کو آپ کو کہیں رکھ دینا ہے اور صبح ہو تو اس سکے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں یعنی کہ کسی بھیکاری کو کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو دے دیں یا آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اس دو روپے کے سکے کو آپ چاہیں تو اور پیسہ بہا کر بھی دے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ صرف دو روپے ہی دیں گے آپ اس میں اور پیسہ ملا کر پانچ کر دیں دس کر دیں بیس کر دیں پچاس کر دیں جتنا چاہیں ملا کر دیں گے لیکن وہ دو روپے کا سکہ بھی قدقہ ضرور کرنا ہے ضرور دینا ہے کسی غریب کو یا مسجد میں اور اگر آپ اور ملا کر نہیں دے سکتے ہیں تو وہ دو روپے کا سکہ ہی دے دیں ٹھیک ہے یاد رہیں صبح ہی آپ کو دینا ہے صدقہ اس وقت تک گھر میں جھاڑو نہ لگائیں جب تک کسی مانگنے والے کو کسی فقیر کو نہ دی دیں یا مسجد میں نہ بھجوا دیں اگر کوئی غریب کوئی بھیکاری صبح صبح آتا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے تو آپ اس پیسے کو صدقی کی نیت سے کہیں الگ اٹھا کر رکھ دیں یعنی نیت کر لیں کہ میں نے یہ دو روپے صدقہ کر لیا اب آپ ہڑو لگا لیں دن میں کبھی بھی سائل مانگنے والا آئے بھیکاری آئے تو آگریب آئے کوئی تو اسے آپ دے دیں اس طرح سے آپ کو کرنا ہے کبھی اس کو صدقی کی نیت سے کسی کو دے دیں یا صدقی کی نیت سے الگ رکھ دیں کہ ہاں مجھے یہ صدقہ کرنا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے روزی رزق میں برکت ہوگی اللہ کی مدد آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے برکت ہی دور ہوگی آپ کے گھر سے مشکلات دور ہوں گی میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ